جالون سے بڑی خبر بتا دے آپ کو نگر پالکہ کلا پر واہی سامنے آئی ہے نالے میں گرنے سے ایک معصوم بچے کی موت کا معاملہ سامنے آیا شوچالے کے آگے بنایا ہے نالا پریجنوں نے سڑک پر لیٹ کر جام لگایا جام کے قارن کی سڑک میں آمبولنس بھی پس گئی گوتوالی کے دیونگر چوراہے کا معاملہ جہاں ایک نالا کھلا ہونے کی وجہ سے ایک معصوم بچے کی جان چلی گئی یہ نالا شوچالے کے باہر ہی بنایا گیا تھا جس کے قارن بچہ اس نالے میں گر گیا اور اس کی جان چلی گئی پریجنوں نے سڑک پر جام لگا دیا سڑک پر لیٹ کر پریجن جو ہے وہ جام لگانے لگے اور بیروت کرنے لگے جام کے قارن آمبولنس بھی آفرز گئی تو ایک بڑا یوں کہیں کہ اپنا تفری مچ گئی ہے جالون میں نگر پالکہ کی لاپرواہی سے سڑک جام ہوا آمبولنس پر گئی اور ایک بچے کی موت ہو گئی نالے میں گرنے سے نالے میں گرنے سے ماسوم بچے کی موت سے ہرکم مچ گیا پروار والوں کے اوپر دکھ کا پہا ٹوٹ پڑا موسیقی 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 لیکن ابھی تک یہ کام پورا نہیں ہوا ہے جس کاران دو برشی ماشروم بچے کی گر کر موت ہوئی ہے اس حادثے کے بعد پریوار والے دکھ کا پہار تو ان پر ٹوٹائی ہے سڑک بھی جام کی انہوں نے ایسے میں حالات پر کابو پانے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے عدھکاریوں کے طرف سے ایک ہی پولیس پرشاہسن نے پرجنوں کو آشراشن دیا کہ جس کی بھی گلتی اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی ساتھ ہی عبدالاتکاری جالون بھی موقع پر پہنچے ہوئے تھے انہوں نے پرجنوں کو سمجھایا ساتھ ہی انہیں آشراشن دیا کہ پرجنوں کو کچھ نہ کچھ سرکاری رہت دی جائے گی لیکن سب سے بڑی بات بتا دوں کی دو ورشی جو ماتون ہے جو گھر میں اکلوسا چراغ تھا جس اس کی موت ہوئی ہے جس کاران پورے پروار پر ایک دکھت آبتہ ٹوٹی ہوئی ہے لیکن سب سے بڑی لاپروہی اگر دیکھ جائے تو نگرپال کا پرشاہسن کی ہے کیونکہ نگرپال کا پرشاہسن کسی بھی طریقے سے اپنی جنمیداری کا مروحہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے اور آئے دن یہ آج سر ہوتے ہیں تمام جانکاریوں کے لئے بہت شکریہ آپ کا